اسے دوسری فیلڈ کو سیک کریں اس کا نام لکھیں فادرز نیم اور اس کی سیٹنگ کی کریکٹرز کی اس کو انہوں نے ٹیولیٹ ٹورے کے اسے بھی اوکے کر دیا اس کا جنڈر کا اپشن آ رہا ہے میل فیمیل کا اس پر کلک کریں گروپ نیم یہاں پر آپ کا گروپ نیم جنڈر آئے گا کیونکہ یہ سیم گروپ ہے اور ویلیو ہے اس کی نیشہ آ رہی ہے میل سیلیکٹیڈ یہ آپ کو بیٹمنٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو سیلیکٹیڈ رکھیں یہ نان سیلیکٹیڈ کر دیں اور ٹیب آرڈر اس کا تھری ہو جائے گا اسے اوکے کر دیں اس طرح سے یہ اپشن آ گیا اس کی بھی جنڈر یہی سیم رہے گی اور یہاں پر فیمیل آ جائے گا اسے ہم نوٹ لیکٹیڈ کر لیں گے کیونکہ ہم پچھلا جو آرڈر پرس کو سیلیکٹیڈ کر چکے ہیں یہ آپ کا آرڈر فور آ جائے گا اسے اوکے کر دیں ایمیل ٹیکس باکس یہ ہے سیمپل تو یہاں پر آپ لکھیں گے ایمیل یہاں کوئی ویلیو دینا چاہیں تو ٹھیک ہے تو اس کو ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے اسے بھی اوکے کر دیا اب آگی ہے ہمیں بس ایڈرس کی باری اس میں پہلے اپشن ہمیں بس کنٹری کا ہے اس پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ ہمیں بس ایک ڈائلوگ باکس اپیر ہوگا اس میں ہم نام دے سکتے ہیں کنٹری اب ہمیں یہاں پر وہ کنٹریز کی نیمز ایڈ کرنے ہیں جو ہم اس میں دینا چاہتے ہیں لائک ایڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کس اوپشن آ جائے تو چوئیس پہلا ہے پاکستان اگر ہم اس کی ویلیو سپیسیفی کروا دیتے ہیں تو اس میں ہماری جو ویلیو ہے پاکستان کی وہ سپیسیفی ہو جائے گی اسے سیکل لگا دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلا نام جب وہ سلیکٹی ہو آرڈی تو آپ سلیکٹی پر کلک کروا دیں ادر واضح اسے نوٹ سلیکٹی رہے ہیں تو ہم پہلا نام اس میں ایڈ کروا رہے ہیں تو ہم سلیکٹی پر ہی کلک کریں گے اور اسے اوکے کر دیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کی چوئیس پہ ہو رہی ہے وہ پاکستان اس کی ویلیو پاکستان ہے اور یہ سلیکٹ ہو کے یس ہو گئی ہے اسے ایڈ کروا دیں مزید اس میں ایران ایڈ کر دیا اسے نوٹ سلیکٹی کر دیں انڈیا اگر دیکھا میں نے اس میں انڈیا کو سڑک کیا لیکن اس کی ویلیو سیٹ نہیں کی اگر آپ چاہتے ہیں اس کی ویلیو کو سیٹ کر لیں تو آپ موڈیفائر پر کلک کریں پہلے انڈیا پر کلک کریں اس کے موڈیفائر پر کلک کریں تو یہ option پھر سے واپس آجاکا اور آپ اس کو چیک لگا کے اوکے کروا لیں ایئر کریں مزید افغانستان اور جو اگر موالک آپ اس میں ایئر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں ایر کر لیں اس کے بعد یہاں پر اس کا option ہے کہ اس کی height کی selection 1 ہے by default tab order آپ اس کا 6 بن جائے گا یہ 4 اور 5 بن جاتا ہے جو آپ کی ایک تطریب چلتی آرہی ہے اس سے آپ سے سے چلا لیں گے یہ option ہے allow multiple selections کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز بنائی ہے جسے multiple selection دینا چاہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ چیزیں وہ select کر لیں تو آپ اس کو yes کروا دیں کیونکہ country ہے اس سے زیادہ انسان کسی ایک ہی ملک میں رہتا ہے تو ہم اس میں multiple selection کو yes نہیں کروائیں گے اور صرف اسے ok کرتیں گے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی تطریب اوپر نیچے کرنا چاہتے ہیں مثلا انڈیا کو آپ نیچے لے کے آنا چاہتے ہیں move down کر دیں دبائی کو پھر لے کے جانا چاہتے ہیں move up کر دیں تو یہ settings جہاں سے کی جا سکتی ہیں اس کے بعد ایسے ok کریں گے تو یہ اس طرح سے آپ کے سامنے appear ہوگا اس طرح میں ممالک کے بعد شہروں کے نام ہے یہ اس میں میں add کر رہا ہوں تو یہ اس میں ہم نے ct سے add کر دی ہے اسے ok کریں اب next one of us option ہے check boxes کی properties کا تو اس پر کلک کریں گے یہاں پر آپ name لیکھتے ہیں جیسے کہ میں word ہے یہاں پر لفظ values کی آپ on ہی رہنے دیں checked یا not checked اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے already checked ایک box off کا نظر آئے تو checked کے بعد ہے اگر اسے not checked آپ رہنے دیں گے یہاں پر آپ اس کی tab order set کر دیں اور اسے ok کر دیں تو آپ فیلس پسی سے set کرتے جائیے tab order set کر دیں اب دیکھئے اس نے کہا name is not valid اس کی جانتی ہے کہ میں اس میں space دے دی ہے تو اسے میں space نہیں دے سکتا کیونکہ یہ ایک database field بناتا ہے جس کے اندر میں spaces کا استعمال نہیں کر سکتے اب اسے accept کر لے گا اسے decomence کی آ جائے گی اس میں اب یہاں پر name decomence initial text اگر کوئی آپ دینا چاہتے ہیں یہاں پر دے سکتے ہیں tab order set کا flag کروا دیں یہاں پر اس کی character کی width اور number of lines ہے کہ آپ کو کتنی number of lines یہاں پر show کریں اسے ok کروا دیں اس کے نیچے سب میرے جو research کے button ہیں ان کو آپ align کروا سکتے ہیں یہاں اس کے دمیان کے پر click کر دیں یہ دیکھیں space آ جائے گی double click کریں اس پر اس کا نام آپ change بھی کر سکتے ہیں اس کا submit کا نام جائے وہ change کر دیں تو آپ کی مرضی ہے اور یہ کونسا کام perform کرے گا button submit کا یا reset کا اگر ہم نے انجازی ہے submit کا button نہیں ہے تو ہم submit کا ہی کام اس سے کمائیں گے tab order اس کو دیں گے اسے ok کر دیں گے اس طرح سے اس button کو tab order دے کر reset کا ہے already اس میں selection ہوئی ہے اسے ok کروا دیں تو یہ اس کی تمام کی ہم نے properties تو set کر دی ہیں لیکن ابھی ایک چیز باقی ہے کہ یہ تمام کا تمام data آپ کو کہاں رسیب ہو اس کے لئے ہمیں farm کی properties پر جانا ہوگا خالی جگہ پر یہاں پر آپ right click کریں اور farm properties پر آکر click کروا دیں تو یہ dialogue box یہاں آپ کے سامنے appear ہوگا یہاں پر آپ کو چیز option دکھائی دے رہا ہے کہ یہ آپ کے folder میں web page کے اندر ایک underscore private کا folder پڑھا ہوتا ہے جس کے اندر یہ farm آپ کا آکر automatically save ہو رہا ہے یہاں پر آپ وہ field دے دیں email دے دیں جہاں پر آپ اس کو receive کرنا چاہتے ہیں like newvisioncds at hotmail.com اسے میں یہاں receive کروانے چاہتا ہوں اس کے options میں آجیں یہاں پر اس کے اندر آپ کا یہ email file text format جو آ رہا ہے یہاں ہم دے دیتے ہیں اس کو formatted text within html اسے select کروا دیں اور optional second file اگر آپ کوئی second file optional اس میں سنگرمان چاہتے ہیں تو اس کا option یہاں پر لگوا دیں اگر اس کی ضرورت نہیں ہے باقی fields کیسی جو کرتے ہیں email results میں آجائیں یہاں پر آپ کے email آجائے گا اس کو بھی within text box کروا دیتے ہیں include field names ہے اور یہاں پر subject line اگر آپ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا message ہو like from my website تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے یہ جو email آپ کو رسیب ہوئی ہے یہ آپ کی اپنی website سے رسیب ہوئی ہے اسی طرح سے آپ reply to line کے اندر بھی کوئی text دے سکتے ہیں confirmation page ابھی جو میں نے ایک page آپ کے سامنے بنایا تھا وہ ہم نے اس کے اندر جائے confirmation کے لئے ہم اس کو دے سکتے ہیں تو اس بھی optional ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو اس دینے کی ضرورت نہیں ہے اس پر ایک ہم نے نام رکھا تھا comments dot htm next one is saved fields یہ وہ fields جو ہمیں ہرے پیج پر ظاہر ہوں گی جسے ہم اندازہ لیں گے کہ ہمارے پاس جو data ہے وہ کس کس fields کا requirements کے ساتھ آیا ہے اس کے date format کیا آپ کو وہاں date جوا ہے وہ کس format میں رسیب وہ time کہ کس time پر یہ file آپ کو جو nail کی گئی ہے اس طرح سے user name اور remote computer کے جو user آپ کو وہاں پر send کر رہا ہے اس کی مکمل details آپ کے پاس آجائیں تو ان check boxes کو آپ check لگا کر ok کروایا اس کے لئے سے آپ ok کریں گے تو یہ آپ کا data control ایسے آپ یہ save کروا دیں یہ file آپ کی آگئی ہے جو آپ نے pictures میں insert کی اسے ok کروا دیں تو آپ اسے preview میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کس ساتھ سے دکھائے دے گا یہ دیکھئے اب اس میں آپ امنا text میں ساتھا کام کر سکتے ہیں اس ساتھ سے address سے دیکھیں پاکستان ہے ایران اخوانستان تو بھئی وہ علاقے ہیں آپ سے selection کروایں اسے series کی selection آپ کر سکتے ہیں ہم اسے browser کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دکھائے دے گا یہ ہے browser کے اندر سے open کیا یہ دیکھئے یہ fields آپ کو کچھ اس طرح سے دکھائے دیں گی یہاں سے اپنی selection کریں تو یہ آپ اس طرح سے کام کر کے اسے submit کروا سکتے ہیں کو مشکل کر سکتے ہیں مجھ 배 خوانستان بھی دیکھیں ی ٹھو بھی دیکھیں